موسیقی تو فرنڈ اس کے لئے ہم نے ففٹی فندے ڈال لیے ہیں ففٹی فندے ڈال کر ہم اس کی بنائی شروع کریں گے تو ہم جے دیکھئے ایسے فندے ڈال لیے ہیں دو پیس لیتے ہیں نا ہم جہاں سے تو ایسے سمپل ہے دو پیس لیے اور ایسے کیا اور ایک فندہ جہاں سے لے کر اس کو اندر لے آئے اور فندہ ڈال لیا تو ایسے ہم نے ففٹی فندے ڈال لے ہیں جب ہم نے فندے ڈال لے ایسے کر کے جے دیکھئے فندے ڈال لے تو جے جو سائیڈ ہے نا یہ رائٹ سائیڈ ہے اور جے رونگ سائیڈ ہے تو رونگ سائیڈ پہ ہم فرسٹ سلائی بنائیں گے اُلٹی اُلٹی سائیڈ ہے تو اُلٹی سلائی بنائیں گے اور دونوں طرف ہی ہم اُلٹا اُلٹا بنیں گے اور ہم چھے سلائی بنائیں گے ایسے اُلٹا بنا رائٹ سائیڈ سے بھی اُلٹا ہی بنیں گے اور ہم چھے سلائی بنا کر پھر آگے ہم نے ڈیزائن سٹارٹ کرنا ہے ہم ایک بار آپ کو دکھا دیتے ہیں دوسرا پیس جہاں دیکھئے ہم نے جے والی ایک دو تین چھے سلائیاں بنی ہے اس کے بعد ہم نے ڈیزائن سٹارٹ کیا ہے پھر آپ کو ڈیزائن سٹارٹ کر کے بتائیں گے ایک پیر ہے ایک دوسرا پیر ہے ٹھیک ہے تو ایسے ہم بنانے جا رہے ہیں پہلے ہم چھے سلائی بنا لیں اس کے بعد آپ کو ڈیزائن بتائیں گے اور فرین اس کو ہم دس نمبر پہ بن رہے ہیں آپ دس نمبر لگا لیجئے اور بننا سٹارٹ کر دیجئے کیونکہ دس نمبر پہ نہ تو زیادہ کھلی بنتی ہے نہ ہی ٹائٹ تو ٹھیک رہتا ہے اور ورد مان کی بھول ہے اور ایسے ہی آپ اس کو بھونتے جائیے جو دیکھئے دس نمبر پہ ہم نے پوری سلائی اُلتی بنا لی ہے اب ہماری رائٹ سائیڈ تو رائٹ سائیڈ میں بھی ہم نے ایسے ہی اُلتی سلائی بنانی ہے رونگ سائیڈ سے بھی اُلتی سلائی اور رائٹ سائیڈ سے بھی اُلتی سلائی ٹھیک ہے تو ایسے ہم چھ سلائی بنا کر آپ کو پھر پورا دکھنے یہ دیکھئے فرینڈ ہم نے تین لائنیں بول لی ہے ایک دو تین اب ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم نے اس میں جے والا ڈیزائن ڈالنا ہے تو ڈیزائن کیسے ڈال لیں گے وہ دیکھئے آپ ہم ایک دو تین چار پانچ اور چھے چھے فندے ہم آگے رکھیں گے اُلتے ایک سیدھا پھر دو اُلتے تین سیدھے دو اُلتے یہ ڈیزائن اِدھر ڈالنا ہے ایسے ہی ڈیزائن اِدھر ڈالنا ہے کیونکہ ہماری سوکس ایسے بن کے آئے گی تو ہم کیا کریں گے پہلے چھے فندے ہم اُلتے لیں گے فرسٹ فندہ ہم جیسا ہے ایج سٹیچ اُتاریں گے چین کے لیے اور پانچ فندے بنیں گے دو تین چار پانچ تو ٹوٹل فندے ہمارے ہوگے چھے اب ہم آگے ایک فندہ سیدھا بنیں گے تھریڈ اپنی طرف کریں گے دو فندے اُلتے بنیں گے ٹھیک ہے پھر ہم تین فندوں پہ ڈیزائن ڈالنا ہے تو ہم پہلے ایک دو تین تین فندے ہم نے بھوننے ہے اس سے پہلے جو دیکھیں ہاں ہاں تین فندے ہم نے سیدھے بھون لینے اس میں ہم نے ابھی کچھ نہیں کرنا ہے ڈیزائن نہیں بنانا ہے پھر آگے ہم دو فندے اُلتے بنیں گے بس ڈیزائن ڈالنا ہے ڈیزائن ڈالنا ہے ڈیزائن تک اُتنے ہی اُدھر رکھیں گے بارہ تیرہ اور ایک چودہ فورٹین فندے جی ہیں تھرڈ اپنی طرف کریں گے دو فندے اُلٹے بھونیں گے تھرڈ پیچھے تین فندے سیدھے تھرڈ اپنی طرف دو فندے اُلٹے تھرڈ پیچھے ایک فندہ سیدھا اور چھے فندے اُلٹے ایک دو تین چار پانچ پانچ فندے اُلٹے بھوننے کے بعد ایک فندہ سیدھا لاسٹ والا چین کے لئے تو ایسے ہم نے ڈیزائن کو 50 فندوں میں اڈجیسٹ کرنا ہے اور بیچ میں جو ہمارے سیدھے فندے آئیں گے وہ ہیں دو چار چھے آٹھ دس بارہ چودہ سولہ بیس اور بائیس بائیس فندے بیچ میں چلیں گے ٹوانٹی ہاں بائیس فندے بیچ میں چلیں گے اور ٹوانٹی ایٹ فندے سائیڈوں میں 14 اور 14 اور جو اس میں ہماری رونگ سائیڈ ہے اس میں ہم نے پوری سلائی اُلٹی بنانی ہے کوئی دو فندے سیدھے بنانے ہے جیسے ہم دو چار پانچ اور چھے چھے فندے بنیں گے دو فندے ہم سیدھے بنیں گے جیسے اس میں آیا ہے نا چھے فندے دو چار چھے فندے اُلٹے دو سیدھے تین اُلٹے دو سیدھے بس اے دو سیدھے جو فندے ہیں نا ایسے چلتے جائیں گے تو ہم نے کیا کرنا ہے دو فندے ہمارے سیدھے آئیں گے چھے فندے دو چار چھے فندے اُلٹے ایک ایجسٹیچ پانچ فندے اُلٹے ٹوٹل چھے دو سیدھے تین اُلٹے دو سیدھے باقی فندے ہمارے پورے اُلٹے آئیں گے جتنے ہم نے بیچ والے رکھے ہیں ففٹی فندے ہیں تو اٹھائی فندے ہمارے ہوگے دونوں سائیڈ بیچ میں کتنے ہیں وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں ہمیں تھوڑا سا لگ رہا ہے تو جیسے ہی ہم نے اُلٹے فندے بیچ والے بونے تو ہمارے چھے فندے تو اُلٹے ہیں ایک ہمارا دو چار چھے اُلٹے ایک فندہ اور اُلٹا ہے ہمارا سات فندے اُلٹے آئیں گے دو سیدھے تین اُلٹے دو سیدھے اب لاسٹ میں آگے ہیں جہاں بھی ہمارے یہ دیکھئے چودہ فندے ہیں تو دو سیدھے تین اُلٹے دو سیدھے اور دو چار چھے سات اُلٹے آئیں گے کیونکہ ایک سیدھا بھی بیچ میں آتا ہے اُس سائیڈ سے وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کیسے تو سات اُلٹے لاسٹ میں آئیں اب آتے ہیں اس کی رائٹ سائیڈ میں رائٹ سائیڈ میں اب ہم نے ڈیزائن ڈالنا ہے تو ہم کیا کریں گے ایک فندہ تو ایج سٹیچ اُتار لیں گے تھریڈ اپنی طرف چھے فندے اُلٹے پانچ دو تین چار پانچ پانچ فندے ہمارے اُلٹے آئے ایک ایج سٹیچ ٹوٹل ہوگے سکس فندے ایک ہم سیدھا فندہ بونتے ہیں سیدھا بون لیا دو فندے اُلٹے ہیں اس کے ساتھ یہ چین ایسے چلے گی جیسے اس میں چلی ہے یہ چھے فندوں کے ساتھ یہ ساتھ اُلٹی سائیڈ سے سات فندے بونتے ہیں تو اے سیدھا ہے آگے ہمارے دو اُلٹے ہیں اب ہم نے ڈیزائن ڈالنا ہے تو ڈیزائن ڈالنے کے لیے ہم کیا کریں گے یہ جو تین فندے ہیں دو اُلٹے بوننے کے بعد سکس فندے اُلٹے ایک ایج سٹیچ پانچ اُلٹے ہوگے نا ٹوٹل ایک سیدھا دو اُلٹے اب یہ تین فندے ہیں تین فندوں کو ہم نے لاسٹ والے فندے کو پہلے ہی دو فندوں سے ٹپا دینا ہے ایسے ٹپا دیا پھر ہم نے ایک فندہ بوننا ہے جالی ڈالنی ہے پھر دوسرا فندہ بھی بون لینا ہے تو تین کے تین فندے پھر بن گے اب ہم نے دو اُلٹے بوننے ہے بیچ کے جہاں تک ہم نے سیدھے فندے بوننے ہے جہاں دیکھئے بیچ کے ہم نے سیدھے فندے بون لیے ہیں اب ہم نے آگے پھر جو ڈزائن ہے اسے حساب سے دو فندے اُلٹے تھریڈ پیچھے تین فندوں پہ ڈزائن ڈالنا ہے تو اس لاسٹ والے فندے کو دو سے ٹپا نا ہے ایک فندہ سیدھا بوننا ہے دو میں سے جالی ڈالنی ہے اور پھر ایک سیدھا بوننا ہے اور پھر دو فندے اُلٹے دو فندے اُلٹے تھریڈ پیچھے اس کو سیدھا بوننا ہے پانچ فندے اُلٹے ایک دو تین چار پانچ تھریڈ پیچھے لاسٹ والا فندہ سیدھا جس سے اے چین بنیں گے اب آتے ہیں اس کی رونگ سائیڈ میں رونگ سائیڈ میں ہم نے پوری سلائی اُلٹی بنانی ہے لیکن سیدھے پہ سیدھے اُلٹے پہ اُلٹا لیکن ہم پہلے جو سات فندے ہیں وہ اُلٹے بنیں گے تھریڈ پیچھے دو سیدھے رونگ سائیڈ میں تین اُلٹے ایک جالی والا اُلٹا تیسرا بھی اُلٹا پھر دو سیدھے ایسے ہم نے بھوننا ہے رونگ سائیڈ ہر بار بیچ والے پورے فندے اُلٹے دو سیدھے تین اُلٹے دو سیدھے سات فندے اُلٹے ایسے ہم نے پوری سلائی بنا نہیں ہے جو دیکھئے لاسٹ میں ایک بار اور بتائیں گے رونگ سائیڈ کا دو سیدھے دو اُلٹے تین اُلٹے ایک جالی والا بھی اُلٹا تیسرا بھی اُلٹا تین فیر ہوگے دو سیدھے چھے فندے اُلٹے تین چار پانچ چھے اور ایک سیدھا لاسٹ والا تو اس سائیڈ سے ڈیزائن دیکھئے چار سلائی کا ڈیزائن ہے دو سلائی کا ڈیزائن ہم نے بنا دیا ہے اب اس پہ ہم ڈیزائن کے اُپر پلین بنائیں گے دو سلائی جیسے نیچے دو سیدھے اور اُلٹا بنایا تھا ایسے سیم تو چار سلائی ہم بنا دی ہے ڈیزائن کی لیکن آگے بتا دیتے ہیں کیسے کرنا ہے 5 اُلٹے ایک چین والا ایج سٹیچ دو 5 اُلٹے ٹوٹل 6 سیدھے پہ سیدھا ہی بنا ہے ایسے ہی دو اُلٹے پھر فرسٹ سلائی جو ڈیزائن کی ڈالی تھی وہ ہم بنا یں گے تین سیدھے ایک دو تین دو اُلٹے باقی کے پورے فندے سیدھے جو دیکھئے پورے سیدھے بنا لیے اب دو اُلٹے سیم اوہی ڈیزائن ہے جو اس میں ڈالا ہے تین سیدھے جو دیکھئے دو اُلٹے ایک بندہ سیدھا بون ہے پانچ اُلٹے تین چار پانچ اور ایک سیدھا بس جہی ڈیزائن ہے ہمارا رون سائیڈ ہم سیدھے پہ سیدھے اُلٹے باقی سارے جو دیکھئے فرن یہ ہمارا ڈیزائن بن گیا ہے اب اس کے اوپر ڈیزائن ڈالنا ہے تو ہم ایک بار آپ کو بتا دیتے ہیں ایک ایج سٹیچ اُتارا ایک دو تین چار پانچ اُلٹے سیدھے پہ سیدھا ہر بار یہ ہر بار ایسے بننا ہے دو اُلٹے بھی ہر بار بننے ہے اب یہ دیکھئے جہاں ڈیزائن ڈالنا تھا تو اس سٹیچ کو دو کے اُپر سٹ پانا ہے ایسے اس کو سیدھا بننا ہے پھر ایسے جالی ڈالنی ہے آگے کا بھی سیدھا تو تین فندے تھے دو بن گئے تھے دو کے پھر تین بن گئے باقی ایج سٹیچ ایج جیسے سٹیچ سے ہیں ویسے ہی ڈیزائن بھی ڈالتا جائے گا جیسا سیم ڈیزائن آپ نے بناتے جانا ہے جیسے ہم نے اس میں بنا دیا ہے اس ہی ڈیزائن کو آپ ریپیٹ کیجئے اور بناتے جائیے اور یہ بن کر بہت سندر لگتا ہے اس کو آپ کسی بھی پروجیکٹ میں بھی ڈال سکتے ہیں جیسے آپ بٹن پٹی بنا رہے ہیں تو بٹن پٹی کے ساتھ بھی یہ ڈیزائن چلتا ہے اور اگر بیبی کا بنا رہے ہیں تو لاسٹ میں بھی چلتا ہے نا تو ایسے آپ ڈیزائن کو بنائیے جو کہ بن کے بہت سندر لگے گا اس کے بعد ہم بتائیں گے کیا کے کیسے بنانا تو فرنڈ جے دیکھئے ہم نے اس کی لیند رکھ لی ہے کیونکہ جے سات اور آٹ اور نو نائن نمبر تا کے سوکس آئے گی نا تو اس کی لیند ہم نے رکھی ہے سات سوا سات یہ دیکھئے سوا سات انچ ہم نے لیند رکھی ہے اگر سینٹی میٹر دیکھیں گے تو جے بیس سینٹی میٹر بنتی ہے ٹھیک ہے اتنی لیند رکھنے کے بعد اور جو ہم نے ڈیزائن ڈالا ہے اس میں دو چار چھے آٹ دس بارہ چودہ اور پندرہ ڈیزائن ڈالے ہیں باقی آپ اپنے بھول کے حساب سے دیکھئے اور اس کی جو لیند ہے وہ ہم لیند تو بتا سوا سات لیکن جو اس کی ورد ہے وہ بھی سوا سات ہی ہے جی دیکھئے سات پوائنٹ ٹو آگے ہے انچ ہے نا تو اتنی ورد ہونی چاہیے اتنی ہی لیند ہونی چاہیے اب ہم انگوٹھا نکال لیں گے تھم تو تھم ہم جب بھون لیتے ہیں تو فرسٹ بھاگ ہوتا ہے ہمارا پیر کا ہے نا تو اس کو ہم لیفٹ سائٹ میں ڈال لیں گے اس پیر کو لیفٹ تو رائٹ کا دوسرا پیر بنیں گا جو لیفٹ پیر کا ایسے ہم ڈسائن بھونتے ہیں کچھ بھونتے ہیں تو رائٹ سائٹ جو ہوتا ہے سویٹر کا جہاں سوکس بناتے ہیں تو جو رائٹ سائٹ ہے جو رونگ سائٹ ہے تو رائٹ سائٹ سے جب ہم انگوٹھا نکال لیں گے اور پنجہ انگلیوں والا تو ہم اس کے لیے 50 پندے تھے تو ہم نے 20 پندے لے لینے تھم کے لیے اور 30 پندے انگلیوں کے لیے تو ہم نے جہاں مار کے لگا دیا ہے تو یہ ہیں 20 پندے 2 4 6 دیان سے دیکھئے 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 اور 30 پندے ہیں ادھر انگلیوں کے لیے 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 30 30 تو ایسے آپ نے ڈوائٹ کر لینا ہے اب میرے ویورز کئی ان کو سمجھ نہیں آتی کہ دوسرے پیر کا انگوٹھا تھم کہاں بڑھائے ہے نا انگلیوں کا تو یہ دیکھئے ہم نے دوسرا پیس بھی ریڈی کر لیا ہے اب جو دوسرا پیس ہم نے ریڈی کیا ہے سیم اتنا ہی اور آپ کیا کریں دونوں پیس جے رائٹ جے ایسے آئے گا نا ہاں جے آئے گا رائٹ سائیڈ میں اور جے آئے گا لیفٹ سائیڈ میں جب ہم پھولڈ کریں گے پھولڈ کریں گے تو یہ دیکھئے جے ہمارا انگوٹھا بن کے آئے جہاں پھر تو جے ہو گیا لیفٹ سائیڈ اور جے ہو گیا رائٹ سائیڈ رائٹ سائیڈ کا پیر ہے تو ہم رائٹ سائیڈ سے ہی سویٹر کے انگوٹھا نکال لیں گے پیر کا تو اس کے لیے ہم جو پہلے انگوٹھا بنیں گے پھر انگلیاں بنیں گے تو آپ نے کیا کرنا ہے جب دونوں پیر کچھ نہیں کرنا آپ نے چکر میں پڑھنا ہی نہیں ہے آپ نے دونوں پیر جب بنانے ہے جب آپ کے دونوں پیر بن جائیں گے لیندھ تو آپ نے کیا کرنا ہے ایک تو مارک جہاں پہ لگا دینا ہے 20 پندوں میں دوسرا لگا دینا بس جہی ایسے سیم رکھ لی جی اور دونوں پیر بن بن جائیں گے تو اے دونوں آپ نے 20 20 پندے لینے 20 ادھر لیے 20 ادھر لیے اور 20 پندے لے کر اپنے انگوٹھا بنا دینا ہے تو پہلے ہم بتاؤ کون سا انگوٹھا بنائے تھم جو ہے سوکس کون سا بنائے ادھر بھی بنا سکتے ہیں تو چلیے پھر ایسے تو جہاں ہم پہلے بن لیتے ہیں ان کو ہم پھر بعد میں اس کو ایسے بنا کے رکھ لیجئے اور مارک بھی لگا دیجئے 20 پندوں کا اور پہلے ادھر بنائیے پھر ادھر بنائینا ٹھیک ہے تو اگر اپنے پہلے ادھر بنانا ہے تو ہم اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اب ہم نے جی ڈزائن نہیں ڈال اب ہم نے سیمپل سیدھا بننا ہے اور اُلٹے اُلٹی لائن نے بھی نہیں بنی ہے اب ہم سیدھا تھم بنا دینا ہے تو اس کو ہم 20 بندوں کو ہی بنیں گے جو ہمیں ایج سٹیج بندے ہیں وہ ویسے ہی سفندے اُلٹو اُلٹو رکھیں بلکل سیدھا کوئی ڈزائن نہیں ڈال لیں گے ڈزائن ہمارا چہی تک تھا تو ہم 20 فندے سیدھے بھول لیں گے جہ ہم نے بنا کے رکھا ہوا تھا تو فندے تھوڑے سے ایسے ہو جاتے ہیں جہاں تک مار کے وہاں تک ہم نے 20 فندے بھول لیے اب ہم جہی سے اُلٹا آ جائیں گے تو فرسٹ فندہ لیکن ہم بینا بھولیں اتاریں گے اور دوسرا فندہ بھولیں گے تو ہم پوری سلائی ایسے اُلٹی بھول لیں گے سیدھی بھول لیں اور اُلٹی بھول لیں پلین اب ہم جہ جو ٹوٹل سلائیا ہیں جہ ہم 20 بنائیں گے دو انچ تک دو سوا دو تو ہونا چاہیے نا کیونکہ بڑی ساکس ہے اور جہ ساکس جو ہے جہنٹس بھی پہن سکتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ لیڈیز ہی پہن ایسی ہی ساکس بنا کے جہنٹس پہنے اور چپل پہنے پیر میں چاہے سلیپر پہنے تو اچھا رہتا ہے کیونکہ جہ تھم والی ہے تو اس سے چپل بھی پہن نہیں جا سکتی ہے ویسے ہم نے جہنٹس کے لیے بھی بنا رکھی ہے ہمارے چینل پہ اپلوڈ ہے بس ان کو ہم اب پورا بنیں گے یہ دیکھئے فرینڈ ہم نے اس کی تھم کی اٹھارا لائنیں بنائی ہے جو الٹی الٹی جو لائنیں ہے نا جو والی ڈیزائن کے بعد دو چار چھے آٹ دس بارہ چودہ سولہ اور اٹھارا اٹھارا سلائیاں بننے کے بعد اس کی لیندھ ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں دو انچ ہم نے بنا لی ہے کیونکہ تھوڑا سا بڑا گھٹھا بنے گا جو ہم نے پہلے پرپل کلر میں ساکس ڈالی تھی گھٹھے والی وہ پانچ اور چھے نمبر والوں کے لئے تھی جو سات آٹھ نو تین نمبر والوں تک کو آ جائے گی تو دو انچ گھٹھا بنا دیا ہے رائٹ سائیڈ ہے ٹھیک ہے اب ہم اس سلای کو پوری کو بھول لیں گے ایسے ہی دوسرے اگھ اگھ کرنا ہے جو دوسری سائیڈ میں بنانا ہے جی دیکھ ہے ہم نے دو پھندے کم گئے تھوڑی شیپ دی دی ہم نے اب ہم نے اس سائیڈ بھی دو کا ایک کرنا ہے دو پھندے کم کرنے ہے پہلے دو کا ایک کرنا ہے پھر دو کا ایک کرنا ہے تو تھوڑی سی شیپ آگی باقی پھندے ہم نے ایسے بن کے ہاپ میں آنا ہے ہمارے بیس پھندے تھے تو چار پھندے کم ہوگے تو سولہ پھندے ہوگے دو چار چھ آٹ آٹ پھندے جے ہیں دو چار چھ آٹ آٹ پھندے جے ہیں اب ہم اس کی سلائی کریں سلائی کیسے کریں گے اس کو ایسے کر لیں گے پہلے ہم الکی سلائی پوری بھول لیں گے تو رائٹ میں آکر بھی کر سکتے ہیں کیونکہ دو پھندے ادھر سے کم ہوئے ہیں دو ادھر سے کم ہوئے ہیں شیپ آگی اب ہم آتے ہیں رائٹ سائیڈ میں دو ادھر سے دو ادھر سے یہ شیپ ہے اب ہم ہاپ میں آ جائیں گے ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹ آٹ پہ آتے ہی ہم اس کو ایسے آٹ ہم اس کی گلائی مطلب ڈبل فندوں کو دو کا ایک کریں ادھر والا فندہ بھی لے لیں پیچھے والا اور آگے والا یہ سلای ہو جائے دو کا ایک پھر ادھر والا فندہ لیں جیسے چھولڈر کی سلای کرتے ہیں دونوں کو بنا لیا اب ہم کیا کریں گے جیسے اس کو بنایا ہے دو کا ایک یا ہے جو اے والا فندہ ہے نا ہمارا اس کو ہم سلای سے اوپر سے ٹپا دیں گے سات کے سات ایسے پھر آگے پیچھے والا فندہ لیں آگے والا دونوں کا ایک کریں گے اور اس کو اوپر سے ٹپا دیں گے پھر دو ہاتھ لوس ٹائٹ نہیں کرنا ہے پھر دو کا ایک کریں گے اس کو اوپر سے ٹپائیں گے پورے فندوں کو ہم ایسے ہی دو کا ایک کرنا ہے اور اوپر سے ٹپانا ہے فندہ پھر ادھر والا فندہ ادھر والا فندہ دو کا ایک کیا اور اوپر سے ٹپا دیا پھر اوپر سے ٹپا دیا تو ہمارا جے بند کے ریڈی ہو گیا ہے اب ہم جتنی سلاہی کے لیے جہاں تک چاہیے ہمیں بھول اتنی لے لیں گے ون منٹ تو فرینڈز ہم اتنا پیس کاٹ لیں گے اور اس کو اوپر سے بائنڈ کر دیں گے بائنڈ کر دیا اب دیکھ سلاہی ہوگی اب ایسے سلا جائے گا رائٹ سائیڈ کا پیر ہے ایسے انگوٹھا بن کے آئے گا چھے پ بھی آئے گی تھوڑی سی اور اس کے بعد ہم جس سلاہی کریں گے جب جب ہم نے دینا ہے بڑھائیں گے پہلے جے بنائیں گے تو ہم نے کیا کرنا ہے جو ہمارا اے تھریڈ تھا وہ ہی لگائیں گے جو دیکھئے جتنے فندے ہیں ان کو ہم نے بننا ہے سیدھا تو جہاں ہم تھریڈ لگا لیں گے ایسے اس تھریڈ کو آپ بائنڈ بھی کر سکتے ہیں ساتھ میں ایسے اٹیچ بھی کر سکتے ہیں کہ نکلے نہیں چاہے آپ باندھ لیجئے اس سے تھریڈ سے چاہے ایسے بنا لیجئے تو ہم پوری سلاہی سیدھی بنائیں گے اس میں بھی ہم کوئی ڈیزائن نہیں ڈال لیں گے کیونکہ یہ باقی پیر ہے انگلیاں ہیں جو فور انگلیاں سائیڈ میں آتی ہیں یہ دیکھیں ہم نے پوری سیدھی سلاہی بنائی اب ہم جو سلاہی بنائیں گے ٹین ابھی اس کے بعد ہم نے انگلیوں کی شیف دینی ہے تو ہم ٹین سلاہی بنا کے آپ کو دکھائیں گے یہ دیکھئے یہ سیکنڈ سلاہی ہے پوری کریں گے بس ایسے ہی آپ نے ٹین سلاہی بنا لینی ہے اس کے بعد جو گھٹائی ڈال لیں گے انگلیوں کی شیف کی ہاف میں وہ ہم آپ کو دکھا دیں گے اور ٹین سلاہی میز ایک انچہ آپ نے بنا ہے پہلے کیونکہ دو انچ میں ٹونٹی سلاہی آئی ہے تو اس میں ایسے ایسے شیف آئے گی انگوٹھا ہے جی پیر ہے انگلیاں ہیں نا تو ایسے بڑھیں گے تو جہاں ہم گھٹائی ڈالیں گے دس سلاہی کے بعد شیف دیں گے جیسے انگلیوں کی شیف آتی ہے ٹھیک ہے تو پہلے ہم دس سلاہی بنا لیں پھر آپ کو دکھیں یہ دیکھئے ہم نے انگوٹھے کے ساتھ جو ہماری انگلیاں بنیں گی پنجا جس کو کہتے ہیں پیر کا وہ ہم نے دس سلاہی بنی ہے دو چار چھے آٹھ دس میز ایک انچ ہم نے بن لیا ہے جہاں سے لے کے جہاں تک اب ان دس سلاہیوں کے بیچ میں ہم نے ہاف کرنا ہے کیونکہ یہ ایسے فولڈ ہوگا تو ہم نے جہاں پندرہ فندے اتر ہیں پندرہ فندے اتر ہیں 15 اور 30 فندے ہیں اور 30 فندوں کو ہم نے کیسے اس کا دوائٹ کرنا ہے وہ دیکھئے پہلے ہم 14 فندے بول لیں سیدھے یہ دیکھئے 14 فندے ہم نے بول لیے ہیں اب ایک فندہ ادھر ہے ایک ادھر ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے ادھر والا فندہ لینا ہے جو مار کے ساتھ والا ہے فندہ اس کو ساتھ میں رکھنا ہے اور ایک آگے والا لے لینا ہے تو ہمارے 14 فندے ادھر آئیں گے اور 13 فندے ادھر آئیں 14 ادھر 13 ادھر تو 3 بیج میں آئیں گے ٹھیک ہے اب بیج والے فندے کو ہم نے آگے لانا ہے ایسے اور 15 فندے 15 15 فندے کو پیچھے لے جانا ہے ایسے یہ 3 فندوں پہ گٹائی ڈلے گی کیسے 2 4 6 8 10 12 14 14 فندے جی ہیں 2 4 6 8 10 12 13 فندے جی ہیں تو جہاں ہم 3 کا 1 کریں گے کیونکہ اس فندے کو بیج والے کو ہم باہر لے آئے اور اب ہم اس کا 1 کر دیں گے تو 1 فندہ تو ہمارا ادھر سے کم ہو گیا 1 ادھر سے باقی فندے ہم سیدھے بنیں گے باقی فندوں میں کچھ نہیں کرنا ہے ایسے ہماری شیئ پانی شروع ہو جائے گی ایک گٹائی اور ہوتی ہے وہ بھی ہم آپ کو بتا دیتے دیکھ جے فندہ کم ہوا ہے باقی فندے ہم نے بول لیے ہے اس کی جو رونگ سائیڈ ہے وہ پوری الٹی بنی جائے گی رونگ سائیڈ سے ایسے پھر سیدھی سلائی میں گٹائی کرنی ہے وہ بتائیں گے جو دیکھ دیکھ ہم نے دس سلائی بنی تھی دس سلائی جو گٹائی ڈالی ہے اس کی سید سلائی میں آگئے ہیں اب پھر ہم وہی پہ فندوں کو گٹائیں گے اب ہم تیرہ فندے بنیں گے در دیکھ دو چار چھ آٹ دس بارہ تیرہ اب جہاں پہ ہم نے کم کیے تھے تو اب جہی پہ ہم پھر کم کریں کیسے لے لیا اور ایسے کم کر دی وہ آپ پیٹ بین کرتا ہے ہم ایک لڑی سی بنتی ہے چین سی وہ بنا رہے ہیں تو ہم نے اس فندے کو آگے لے آنا ہے پہلے ایسے دو فندے بتاریں گے اس کو پیچھے لے جائیں گے اس کو آگے رکھ لیں گے ایسے اب ہم تین کا اگر ایسے کرو گے تو بہت سندر گھٹائی آئے گی ایسے اب باقی فندے ہم سیدھے بھن لیں گے اور الٹی سائیڈ ہم پوری الٹی بھن لیں جو دیکھئے فرینڈ ہم نے دو چار چھ آٹ دس اب بارہ فندے ہیں اب بارہ فندوں میں سے جہاں پہ پھر تین کا ایک کریں گے تو ہم نے کیا کرنا ہے اس کو اتاریں گے ایسے اس فندے کو آگے لے آئیں گے تھوڑا دھیان سے کرنا ہے کئی بار فندہ نکل بھی جاتا ہے دیکھ کو پیچھے لے آئیے سوری چھوٹے چھوٹے فندے ہوتے ہیں یہ دیکھ ایسے انگوٹھے کی مدد سے جہاں دبا کے رکھ رکھ نیچے انگلی ہے ایسے دبا کے رکھ رکھ اور اس فندے کو پیچھ لے جائیے پھر اس کو آہستہ سے دوسرے انگوٹھے کی نیل کی ہیلپ سے ایسے لے آئیے اور تین کا ایک کر دیجئے ہم نے تین بار گیا ہے ایک دو تین اور پانچ بار کریں گے اور ہماری ٹونٹی لائن نے بھی پوری ہو جائیں گی انگوٹھے کے برابر یہ دیکھ ایسے آئے گا اب اُلٹی سلائی پوری اُلٹی دیکھئے ہم نے تین بار گٹا لیا تھا پورت بار ہے تو فندے بچے ہیں دو چار چھے آٹ دس اور گیارہ گیارہ کے بعد ہم دو تین کا ایک کریں گے تو ایسے فندے کو اتاریں گے اور تین کا ایک کریں گے ایک پیچھے بھی لے اب پوری سلائی سیتی بنائیں گے اور اُلٹی پوری اُلٹی دیکھئے اب ہم لاست بار وہاں تین کا ایک کریں گے دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ نو اور دس دس فندے ہیں ہمارے اب ہم جہاں پہ پھر تین کا ایک کریں گے فندہ پلٹائیں گے اور تین کا ایک کریں گے ایسے اور باقی کے فندے ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ نو دس دس فندے ادھر ہیں دو چار چھے آٹھ دس فندے ادھر ہیں بیس اور تین کا ایک کیا تھا نا تو ایک 21 فندے ہوگے اب ہم اُلٹی سلائی پوری بنایں گے اس میں بند کر دیں گے بند کرنے کے لیے ہم سیدھی سلائی آدھی بنیں گے ایسے دس فندے بنایں گے یہ دیکھئے دس فندے ہیں دو چار چھے آٹھ دس دس فندے ادھر ہیں دو چار چھے آٹھ دس اور ایک فندہ ایک 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 کرتے ہوئے ہم جو ایک سیدھی فلی والا فندہ ہے چین والا اس کو سیدھا بنا لیں گے اور ایسے کرنے کے بعد دس فندے تو ہمارے ادھر ہیں ایک 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 سیدھا فندے کو ہم سیمپل سلپ کر لیں گے بڑھیں گے نہیں اب سلپ کر لیا اب آگے ہم دو فندوں کا ایک کریں گے ایک فندہ تو ہم پیچھے والا لے لیں گے ایک فندہ ہم آگے والا لے لیں گے ایسے فرسٹ کو سلپ کر لیا ایک ادھر والا فندہ لیا سلائی کا اور ایک ادھر والا دو کا ایک کیا اور اس چین والے فندے کو اوپر سے ٹپا دیں گے پھر ایک اس سلائی والا لیا ایک اس سلائی والا دو فندوں کا ایک کیا اور چھولڈر ٹائپ ٹائپ بند کرتے ہیں تو ایسے ایک ادھر لینا ہے ایک ادھر برابر فندے ہیں اور ان کو ایسے بائنڈ کرنا ہے سو اسے سلنے کی ضرورت ہی نہیں ہے تو بس ایسے رجے آپ کریے اور اپنی سندر سی سوکس بنائیے ہم بنا کر آپ کو بتائیں گے کہ سلائی کیسے کرنی ہے ٹھیک نا جو دیکھئے پورے فندے بائنڈ کیے ہیں آگے کے دو فندے ہیں ایک سلائی کا ایک سلائی کا اس کو بھی بائنڈ کر دیں گے بائنڈ کرنے کے بعد اس کو اپر سی ٹپائیں گے اور جتنا thread ہمیں چاہیے اتنا لے لیں گے کیونکہ اس کو اس کے ساتھ سلیے اس کو اس کے ساتھ تو جتنی سلائی کے لیے ہمیں چاہیے یہ تھوڑا زیادہ چھوڑیں گے کیونکہ آگے بھی تھوڑی سلائی کرنی ہے اور اس کے اندر سے نکال دیں گے اب اس کو ہم سیدھا کر کے بتاتے ہیں آپ کو یہ دیکھئی یہ رائٹ پیر ایسے ایسے آئے گا اس کی سلائی کیسے کرنی ہے وہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں ایسے ہی دیکھئے اس طرف کا پیر ہے تو ادھر کا انگوٹھا بھی ہم نے بنا دیا ہے آپ کو دکھا تھا کہ 20 پیر ہم بنیں گے ہا پیر کریں اور ایسی چین فندے کم کر کیونکہ انگلیوں کی شیپ ایسے آتی ہے سائی میں ایسے تو پیر کی بھی ایسے آئے گی نا تو جس کا انگوٹھا چھوٹا ہے پیر کا تھم وہ تھوڑے فندے کم رکھیں سلائیاں کم رکھیں سولہ سلائیاں رکھ لیں تھارہ رکھ لیں اور جن کے لیکن اس سے پہلے ہم اس کی سلائی بتا دیں آپ کو کہ ہم نے اس کی سلائی کیسے کرنی ہے دیکھئے ہم پہلے انگوٹھے کی سلائی کریں گے تو رائٹ سائیڈ سے بھی کر سکتے ہیں لیکن الٹی سائیڈ سے اگر کریں گے تو جو ہم چین بناتے ہیں اسی کو سلائی تو ہم چین کو چین کے ساتھ سلائی کر دیں گے ایسے بہت آسان ہے دو ہم نے کم کی تھے پہلے اس کو سلیں گے ایسے انگوٹھے گے پھر آگے چین سے چین ملائیں گے ایک ادھر کی چین ایک ادھر کی تو ایسے ہم سلائی کریں گے بس چین کو چین کے ساتھ ملا کر ادھر بھی ہے نا چین ادھر بھی ہے تو اس کو اے جیسے پکڑی اور ادھر والی بھی پکڑ لی تو ایسے سل دی ادھر والی ادھر والی تو ایسے ہم گھٹھے کی سلائی کر دیں گے اور کریں گے وہاں تک جہاں سے ہم نے سٹارٹ کیا تھا اے اُلٹے بندے ہے جہاں تک دیکھئے ہم نے انگوٹھے کی سلائی کر کے جہاں چھوڑ دیا ہے جہاں تک اب ہم پیر کی انگلیوں کی سلائی کریں گے وہ بھی وہاں تک ہی کریں گے جہاں تک انگوٹھے کی ہے اے ڈزائن کو اس کے ساتھ ملا دیں گے اور اس میں بھی ہم چین ہی پکڑیں گے ادھر والی اور ادھر والی دونوں ایسے ادھر والی چین ادھر والی اس لئے ہم پرسٹ فندہ اتارتے ہیں تو چین سی بن جاتی ہے سلائی کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے باقی اگر آپ کی نہیں بنتی چین تو آپ جو اُلٹے اُلٹے فندے دیکھتے ہیں اس کو سلیے تو اس کو بھی ہم انگوٹھے تک سل لیں گے یہ دیکھ انگوٹھا اور پیر پیر کی انگلیاں ہم نے سل دی ہے اب اس کو ہم اس کے ساتھ بائنڈ کر دیں گے جو ایس تھرڈ تھا نا ہمارا بائنڈ کر کے ایسے اس تھرڈ کو بیچ میں ہی لگا دیں گے اب ہم اس کو سیدھا کر لیں گے ایسے انگلیوں کو ایسے یہ سیدھا کیا انگلوٹھے کو بھی کر لیں گے ایسے ایسے ہم نے سیدھا کر لیا ہے اب ہم جہاں تک ہمیں یہ چاہیے جتنا پیر ہم اس میں ڈال سکتے ہیں پیر کو چھوڑ کر باقی ہم سٹچ کریں جی چین بنی ہوئی ہے جتنی چین ادھر ہے اے ایسے ہم چھوڑیں گے اٹھارا اٹھارا چھوڑیں گے اس میں ہمارا پیر آسانی سے آ جائے گا اٹھارا ہی ادھر سے چھوڑیں گے اٹھارا 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 ایسے جہاں تک ہم سی لیں گے جہاں ہم کچھ بھی سیفٹی پین وغیرہ لگا دیں گے یہ دیکھئے اٹھارا سلائی ادھر ہے اٹھارا ادھر ہے تو جہاں تک ہم جو اے لائنے ہے الٹی اس کو آپس میں ملا کر سل دیں گے اگر آپ کے پاس اے والا مارک نہیں ہے تو آپ سیفٹی پین بھی لگا سکتے ہیں اس سے سلائی جو ہے بہت اچھے سے آئے گی اب جہاں پہ کئیوں کا ہول ہو جاتا ہے تو اس کو دھیان میں رکھنا ہے کہ آپ نے کیسے سلنا ہے بلکل ایک 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 بیس لیجئے پہلے لاسٹ والا ایسے پھر دیکھنا اگر ہول نہیں ہو رہا ہے تب آگے سٹارٹ کیجئے اس والے ہول کو بند کرنا ہے آپ اس میں سل کے ہول ہو جاتا ہے اس کو آپ اچھے سے بائند کرنا ہے پہلے کہ ہول نہ دیکھے کیونکہ جب انگوٹھا اور ایک سائیڈ سلتے ہیں تو نیچرل ہو ہی جاتا ہے اس کو دھیان سے سلیں اب تھریڈ تو وہ ہی ہے جو ہم نے ادھر سے لیا تھا اس ہی کو دھیان میں رکھتے ہوئے آپ اس کو ہول کو فنش کریں اب آگے دیکھئے یہ جہاں آ جائیں گے ہم جہاں پہ ہے نا بس فنش دینی ہے کہ جب بھی پیر میں پین نے تو جے ہول وغیرہ نہ دیکھے اب جے دیکھئے یہ اُلٹی لائن ہے جے بھی اُلٹی لائن ہے تو ہم نے اُلٹی لائن کا جے اُلٹا پیس اُٹھانا ہے پورا نیچے سے اُٹھا لیا اس کو سل دیا پھر ادھر والا ہم اُلٹا پیس اُٹھانا ہے پورا جے اس کو بھی سل دیا پھر سیکنڈ لائن جو ہے اُلٹی اس کو لے لیا ادھر والی بھی سیکنڈ کو ہی لائن کو اُٹھانا ہے ایسے آپ میں لائن جو ڑنی ہے ایسے ایسے لائن لین جاد رکھنا ہے ایسے لائن ادھر والی بھی ایک دو تین ایسے آپ پورا پیس اُٹھانا ہے ایسے چین کے ساتھ ایسے اب پورت پیس لینا ہے ادھر سے بھی پورت ہی لینا ہے تو ایسے آپ نے سلاحی کرنی ہے بلکل براب آنی چاہیے لائن سے لائن جڑی ہوئی ٹھیک ہے جو دیکھئے ہم نے مارک لگا تھا وہاں تک ہم نے سلاحی کر دی بلکل براب آئے گی فینشنگ سے اب ہم جہیں سے اس کو کھول دیں گے مارک کو اور نیچے ہم اس کو پکا کر دیں گے جب ہم پین تو کھولے نہیں ٹھیک ہے ایسے نیچے پکا کر دیجئے ایسے ٹھیک ہے دو تین بار جہاں پکا کر دیجئے یہ دیکھئے بہت اچھے سے سل گیا ہے چھے پاگی ہے اب جہ جو ہمارا ادھر کا بھاگ ہے جہ ہم تھرٹ کار دیں گے بیک سائن کا ہے اس کو بھی ہم آپس میں چین کو چین کے ساتھ ملا کے سلائی کر دیں گے جہ اچھے سے پہلے جہاں سے فکس کیجئے ایڈی سے جب تک جہاں فکس نہ ہو اچھے سے آگے مت چلیے اب ادھر والی چین اور ادھر والی چین لے کے آپ سلائی کر دیجئے ایسے ادھر والی اور ادھر والی ایسے ایسے جہاں تک آپ سلائی کر دیجئے ایڈی کا کافی ہے ایڈی نکلے گی نہیں جب پین ہو گے جہاں دیکھئے لاز تک ہم نے سیل دیا ہے اس کو بھی نیچے آکے اس کو بھی پکا کر دیں گے بہت بڑی ہے کھلی ہے اور لانگ بھی ہے جے دیکھئے فرینڈ یہ ڈیزائن ہے دونوں سائل بہت سندر ساتھ آتا ہے ڈیزائن میں اور بن کر بھی بہت سندر لگے گی کیونکہ آٹھ نو نمبر والوں کی ہے جے پیر تھوڑا پانچ اور چھے نمبر والوں کے لیے ہے تو اسی حساب سے جے دیکھئے جے بڑی ہے نا جہاں سے جے دیکھئے جے ہے نا پانچ نمبر والوں کے لیے ہے آٹھ نو نمبر والوں کے لیے ہے تو پھر ایسی ہی بڑی بننی تھی تو جے سلائی جے دیکھئے بہت سندر لگتی ہے جب ہو جاتی ہے اور ڈیزائن بہت سندر لگتا ہے پیر کے ساتھ ساتھ چلتا ہے ادھر سے بھی بہت سندر لگتا ہے اگر آپ کو یہ اچھی لگی ہو تو آپ اس کو بنائیے جے دیکھئے آپ کہتے ہیں نا کئی کہتے ہیں ایڈی سے نکل جاتی ہے ایڈی سے نہیں نکلتی جار چار انچ تو جے دکھ رہی ہے ایڈی سے پوڑے چار ہے نا اور لمبائی بھی اس کی بہت زیادہ ہے جے دیکھئے دس نو نمبر والوں کو آرام سے آئے گی تو ایسے آپ نے یہ دس نمبر بڑی آنٹیوں کے لیے بنانی ہے اور اس کو جہنس بھی پیان سکتے ہیں بہت اچھی لگے گی کیونکہ بڑی ہے کھلی ہے اور سائز اسی لیے ہم نے کیونکہ اس کی فرمیش آ رہی تھی کہ بڑا سائز بنائیں تو بڑے سائز میں ایسے اتنے فندے رکھیے 50 اور 20 انگوٹھے کے اور 30 پیر کے اور باقی لیندھ 7 انچ ہے اور آگے جو انگوٹھے کی لیندھ ہے نا پیر کی یہ دیکھئے ڈھائی انچ بنتی ہے جب ہم نے دو انچ پہ بنا تھا نا انگوٹھا تو اس کے بعد دو سلائی اور بنائی تھی نا ہم نے دو سلائی اور بنائی تھی تو اس سے دیکھو دو سلائی سے اور ایک تھرڑ سلائی آتی ہے تین سلائی اسی سے ڈھائی انچ دکھنے لگتی ہے جو دیکھئے دو سلائی سے ہی اس میں فرق پڑ جاتا ہے ڈھائی ہے نا تو ایسے آپ نے بنائی ہے باقی آپ اپنا انگوٹھا نہ پیئے اسی صاحب سے رکھئے ادھر والی انگلیاں نہ پیئے آپ کا پیر کتنا ہے جہاں سے نہ پیئے کیونکہ ابھی تو ہم نے اس پیر میں ڈال لی ہے جو یہ پلاسٹک کا پیر آتا ہے تو اپنے پیر میں ڈال لوگے تو اس کی گریس ہی کچھ اور آئے گی تو اگر آپ کو اچھا لگا ہو ہمیں لائک کریں سبسکرائب کریں شکریہ ڈال لی ہے